جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ جو ملتان کے مکلہ ہیں یہ اسرائیلی پروڈکٹ میگڈاللڈز کے بائی کارٹ کے لیے لوگوں کو اگاہی دینے کے لیے آئے یہاں پر موجود ہیں جو بچے ہیں فلسطین کے جن کے خلاف ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیئے گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ میگڈاللڈ نہیں بلکہ فلسطینیوں پر برسنے والی گولیاں خرید رہے ہیں یہ بھرپور طریقے سے اتجاج اور منفرد طریقے سے اتجاج کیا جا رہا ہے جس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ اپنی نویت کا ایسا اتجاج ہے جو بلکل ہی منفرد ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ہم نے دکھایا ہے کہ لوگوں کو اگاہی کے لیے ان کو جہاں پر لوگ یہ خرید کر خواہ رہے ہیں میکڈاللڈ وہاں پر انہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہی ہیں اس طرح کی تصاویر جس میں ظلم اور بربعیت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں فلسطینی مسلمانوں پر فلسطینی بچوں پر عورتوں پر بڑوں پر جو پہاڑ توڑ دیئے گئے ہیں ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے اسی حوالے سے یہ موہم کا آغاز کیا گیا ہے سید ریاض الحسن گلانی سابق صدر ہائی کورٹ باہر کی جانب سے آجی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے دسٹریبیوشن کی ہے جنان صاحب عمال صاحب موجود نے اس سے جانیں گے کس طرح سے بائی کارڈ کیا جا سکتا ہے اور فلسطینیوں کو فائدہ پہنچا جا سکتا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے جی سر بتائیے گا ہم اپنی عوام میں یہ احساس ہو جاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی مسلمان جب آپ خریدتے ہیں تو یہ پیسہ فلسطینیوں پر برسنے والے اسلے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے خدارہ اسرائیلی مسلمات کا بائی کارڈ کیجئے فلسطینیوں کا ساتھ دیجئے جی میں ایکٹیو پارٹ رول پارٹ سپیٹ کرنا چاہوں گی فلسطین کے خلاف فلسطین کی فیور میں بچوں کی فیور میں یونٹی میں اگر ہم لوگ ایک فوج کی طرح پارٹ سپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ فلسطین کو رہائی ملے گی فلسطین کام آئے گا ہمیں جو ہے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے اگر ہم وہاں جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ہر مسلمان کو جاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کو چاہیے کہ وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے ان کے خاطر اتنی کوشش تو اس کا فرض بنتا ہے ہم آج پورا منتجاج کے لیے آئے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ یہودی لابی کے جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں ان کا بائی کارٹ کیا جائے اور میں اپنے صدر سے التجاہ کروں گا ریاض الحسنگلانی صاحب سے کہ وہ ایک لسٹ بنائے ان کی یہودیوں کی کمپنی کی اور ہر چوک پہ ہر مشہور جگہ پر عویزہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سی یہودی پروڈیکٹس جی بالکل لسٹ بنانے کی بات کی جاری ہے اسرائیل کا مکمل طور پر بائی کارٹ کرنے کی جو ہے ترتیب دیا جائے گا ایک اور سینئر قانوندار موجود ہے ان سے جانیں گے غزہ کے فلسطینی اس وقت حالت جنگ میں ہیں ہم کیونکہ غزہ میں جہاد نہیں کر سکتے لیکن بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت وقلہ ہم آ رہے ہیں اتجاج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسرائیلی مصنوعات اور یہودیوں کی مصنوعات کو بائی کارٹ کریں تاکہ اس جہاد میں ہم شریک ہو سکتے ہیں جی بالکل اتجاج جو ہے کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے تو ہم نہیں جا سکتے لیکن ہم کم سے کم اتجاج اور بائی کارٹ ضرور کر سکتے ہیں سید نشید عارف گوندل موجود ہے ان سے جانیں گے یعنی وقلہ برادری نے ہمیشہ بہتری کے لیے کام کیا آج اس پرمد اتجاج کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو بچپڑے سنتے آ رہے ہیں کہ غزہ قید ہے اور باقی اسلامی ممالک ازاد ہے تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ صرف غزہ جو ہے وہ ازاد ہے اور اپنی جدوجہد کر رہے ہیں ازادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اسلام کی جدوجہد کر رہے ہیں اور باقی اسلامی ممالک صرف زمانی جمع خرچ کر رہے ہیں آج ہمارے اتجاج اس بات پہ ہے کہ آج سے ہم یہ بائیکارڈ کریں اور اس فرستین کے حق میں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کے آواز بنیں آجی بالکل غزہ جو ہے اس وقت مظلوم اور بربریت کے احسائے میں جو ہے چھپا ہوا ہے وقلہ کا کہنا ہے کہ وہی صرف ازاد ہے باقی جو زبانیں بند ہیں وہ لوگ قید ہیں ایک اور سینئر قانوندار موجود ہے ان سے بھی جانیں گے جی قید ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تو آزاد لوگ ہمیشہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں آج ہماری یہ جو آواز ہے فلسطینی مظلوم بچوں یتیموں بیواؤں اور ان نادار لوگوں کے لیے جو اس میں زخمی ہو چکے ہیں اور ظلم و بربریت کا شکار ہیں ہم اگر وہاں جہاد کرنے نہیں پہنچ سکتے تو کم از کا اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں ہماری آواز ان کے ساتھ شریک سفر ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ تجاج رنگ لائے گا اور جو اسرائیلی جو بمبارمنٹ ہے اس کے نتیجے میں ہونے والی جو بربریت ہے اس کے اوپر جو خاموش ہمارے اسلامی موالک ہے جو ستامن اسلامی موالک اس وقت تک جو خاموش ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ خدارہ رحم کریں اپنوں کو پہچانے پرائیوں کو پہچانے اور جو ہے اس ظلم و بربریت کے خلاف یقجہ ہو جائیں آج کیا فلوگ ہے ہم یہیں پر ختم کریں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ